السلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم اپنی ویڈیو میں علاو دین صاحب اور گونچہ ہاتون کی متعلق بات کرنے والی ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کنس اسمان کے سیزن فائیو کا جو اہم ترین کردار ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ گونچہ ہاتون اور علاو دین تھا اور گونچہ ہاتون اور علاو دین کی کہانی بہت سے مال ہاتون کی فینس یعنی کہ ملہون ہاتون کی فینس اور بلہ ہاتون کے فینس کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ لگتی ہے اس کے وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہانی کا آغاز بھی کچھ سیاسی طریقے سے کیا تھا جس طرح انہوں نے شروع میں ان کو ایک دوسرے کا رائیول دکھایا ایک دوسرے کے تار لڑتا ہوا دکھایا پھر آج تاہت سے ان کی سٹوری کو چلائے اب اس اپسوڈ میں آپ جانتے ہیں کہ گونچہ ہاتون نے پیچھے اپسوڈ میں سانت ہاتون کو علاودین کے وظیفے کے متعلق بتا دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے علاودین کو پنجرے میں بند کر دیا تھا اور یہ چیز دیکھ کر گونچہ ہاتون یقینہ بہت ہی زیادہ پریشان میں ہو گئی تھی اور رونے بھی لگ گئی تھی کیونکہ اس وقت وہ اس قسم کی کشم کشم میں ہے کہ ایک طرف تو ان کی والدہ ہیں اور دوسری طرف علاودین صاحب اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں جائے تو انہوں نے آخر کار وہی کام دوبارہ دہراتے ہوئے سادت ہاتون کو وہ خبر دے دی اور سادت ہاتون نے ملکل بھی سوچے بغیر کہ یہ کتنا اہم انسان تھا ان کے لیے جس نے ہر پل میں ان کی مدد کی ہے اس کے باوجود ان تمام احسانوں کو مٹی میں ملاتے ہوئے سادت ہاتون نے گھوڑی کی سپیٹ کے ساتھ جاکوم صاحب کو جا کر بتا دیا اور علاودین کو پنجر میں بند کرا دیا تھا اور یقینہ علاودین زخمی بھی تھے اور پھر وہاں پہ گونچہ ہاتون علاودین کے پاس آئیں تھی اور ان کے زخموں کو صاف کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور اگر کوئی سین کو دیکھا ہو آپ لوگ انہیں تو اگر ہم تھوڑا فلیش پیک میں جاتے ہیں فلیش پیک اپسوڈ پیچھے تو جس طرح اس وقت بالا ہاتون نے گونچہ ہاتون اور سادت ہاتون کو جیل میں ڈالا تھا اور اس وقت گونچہ ہاتون کو کچھ خانسی لگی تھی یعنی وہ تھوڑی بیمار تھی ان کی طبیعت تھوڑی بہت خراب تھی لیکن اب تھوڑا پوزیشن سٹیج ہو چکی تھی اب منجرے میں علاودین تھے اور باہر گونچہ کھڑی تھی اور اس سین میں بھی یقین ان کچھ بالا ہاتون بالا ہاتون کی جو فینز ہیں انہوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا کچھ غصہ بھی آیا ہوگا کہ ان کا سینہ نام سے چلی رہا تھا کہ ہمیشہ کدرہ سادت ہاتون بیچ میں آکے دیکھنے لگتی ہیں گونچہ کو اس وقت ایک لمحے کیلئے تو گونچہ کی روحی اس کی جسم سے پرواز کر جاتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھالتے ہیں وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان کو یہی کہتی ہے کہ وہ کوئی علاودین کو پسند نہیں کرتی بلکہ وہ تو اس سے کوئی معلومات حاصل کر رہی تھی اور پھر اس نے جس طرح علاودین صاحب کو بچایا بھی تھا جب ان پر حملہ ہوا تھا تو یقین ان یہ سین کچھ بالا ہاتون کے فینز کو اس وقت کی بھی یاد دلا رہا ہوگا جب عثمان پر حملہ ہوا تھا اور بالا ہاتون نے ان کو بچانے کی کوشش کی تھی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اب سیزن فور دوبارہ دیکھیں تو اس میں یہ سین آپ کو یقین ان مل جائے گا اس کے بعد جو سب سے زیادہ پسند نہیں در سین تھا یقین ان وہ وہی سین تھا جس میں انہوں نے دوبارہ بھر سواری کی ایک دور لگائی اور علاودین صاحب نے اپنی والدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے گونچہ ہاتون کو ہرا دیا اور اس کے بعد اپنے دل کی بات ان کو بتا دی تھی یہ سین میں یقین ان بالا ہاتون کے بہت سے فینس کو کافی اچھے لگا تھا کیونکہ کافی اپیسوڈ سے علاودین اور گونچہ ہاتون کی کہانی کو بزاق بہت زیادہ کھینچ رہے تھے جس طرح ابھی بھلو فیرہ اور رہن کی کہانی کو اور بھی زیادہ وہ آگے کھینچے گئے دو تین اپیسوڈ تک اور یہ تیرہ وہ علاودین اور گونچہ ہاتون کی جو سٹوری تھی اسے بھی کھینچ رہے تھے لیکن آخر کار علاودین نے اپنی دل کی بات انہیں بتا دی اور یقین ان گونچہ ہاتون نے بھی اسے قبول کر لیا تھا اب ایک لمحے کے لیے تو یہ تمام معاملے ٹھیک ہو چکے تھے مگر آنے والی اپسوڈ کی ٹریلر میں جو ہم نے دیکھا جس طرح ان کے ہاتون نے پسٹی اپسوڈ میں گونچہ ہاتون کوئی جو باتیں تھیں وہ سادت ہاتون سے کرتے ہوئے سن لیا تھا یقین ان وہ جنگل میں گونچہ ہاتون سے بات کر رہی ہوتی یقین ان سے کہتی ہے کہ تم علاودین کو دھوکہ دے رہی اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ بات علاودین کو معلوم ہو گئی تو یقین ان علاودین ان سے خفا ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ اسے اپنا دشمن ہی ماننے لگے اب اگر ہم اس سین کو غور سے دیکھیں اور پورے سیناریو کو بھی دیکھیں تو اگر ہم کچھ اپسوڈ جب کچھ سیزن پیچھے جائیں تو یہ سین بلکل اسی طرح روائن ہوگا اگر تو گونچہ ہاتون کا سچ علاودین کے سامنے آ گیا تو یہ اسی طرح روائن ہوگا جس طرح اکت ایمور اور الچچک کی بارک پہ ہوا تھا جب اکت ایمور کو الچچک کا جو راستہ پتہ چلا تھا کہ اب اس کی شادی بہندر میں سے ہو رہی ہے تو یقین انہوں کو بہت زیادہ خفا ہو گیا تھا اور اس نے اپنا موز سے پھیر لیا تھا اور اس طرح سے اس نے ان کی کہانی کو تھوڑا اور دیا دکھین چاہتا ان سے خفا ہو جانا اور اس کے بعد گونچہ کا مختلف معاملات میں ان کی مدد کرنا اور پھر دوبارہ لاؤدین اور گونچہ کا ساتھ ہونا تو یہ کہانی تو ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اگلی اپسوڈ میں ایسا یقین ان لگ رہا ہے کہ وہ الگین جو ہمیشہ سے میچ میکر کے طور پر مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ جس کو بھی جس سے محبت ہو جائے ان کو بلانے میں مدد کرتی ہے جیسے ہول افیرہ کو وہ ارحان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے اور اس کا دل بگلانے کی کوشش کرتی ہے لگتا ہے اس بار وہ لاؤدین اور گونچہ کے درمیان ایک بہت بڑی دڑار بڑھانے والی اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والی اپسوڈ میں کیا گونچہ ہاتون اور لاؤدین کا جو یہ جوڑا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پھر کچھ اپسوڈ سے یہ کشم کش چلتی رہے گی یا پھر ہم دیکھیں گے کہ اب گونچہ ہاتون آخر کار یہ فیصلہ کر لے گی کہ یا تو وہ سادت ہاتھ ان کے ساتھ چلے گی یا پھر وہ لاؤدین کے ساتھ کیونکہ ایک مسافر دو کشتی کا سوار تو ہو نہیں سکتا کب تک یہ لیے میری ریوز نہیں تھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر تو آپ کو یہ پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پرس کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھے گا